ہم بدرووں سے کیسے بڑھ سکتے ہیں ٹاپک بڑا خاص ہے اور بدرووں کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے کیونکہ انسانوں میں رہنا بدرویں بسند کرتی ہیں مثلا آپ کے اندر بدرو رہنا بسند کرتی ہے آپ اسے رہنے دیں گے میں پسلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے لیے ہم نے دعا کیا وہ ہل پڑے اور پھر ان کے در سے وہ بولی اور بعد میں جب ہم نے پوچھا کہ اس کو نکال دیں تو کہتے ہیں کہ یہ ساتھ اکی بھگاڑ دی اس لیے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ جو ان کے در بدرویں رہتی ہیں وہ ان سے نزاد ہیں بابیری ساتھ انہوں کچھ نہیں کہتے ہیں کہ بابیری ساتھ ایک خاندانی نے یہ پیوز عزت لگے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی کچھ ایسا ہے تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہے آپ جانے لیکن بائبل ہمیں کہتی ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہمیں ان کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا افسیوں کا مصنف لکھتا ہے مطرس پہلوس ابلیس کو بولیں ابلیس کو موقع نہ دیں تو یہ آیت میں نے بائبل میں گرمکی میں دیکھی جہاں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو وہاں پر جو لفظ ہے پنجابی میں گرمکی کی بائبل میں مانے گا شیطانو تھانا دو شیطانو اپنے دھیل چھے اپنے اندر شیطانو بھئی انہوں پیہ رکھندی تھاند ہوگئے کبزہ گروپ بن جائے گا ایسا ہی ہے کبھی کبھی ہم ابلیس کو کہتا ہے چھو اس کو تھوڑا سا موقع دے دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا موقع بھی ہمارے لیے پروگرم کیئٹ کر سکتا ہے اچھا کبھی کبھی ہم 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 تو چاہتے نہیں ہیں جیسے آپ آپ سے میں نے سوال پوچھا ہے کون چاہتا ہے کہ ابلیس کو اپنے اپنی زندگی میں موقع دے کوئی بھی نہیں کہہ رہا سب کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے لیکن اس کے باوجود بدروں میں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو تانگ رہیں ایسا یہ ہم کیسے اپنے آپ کو ابلیس سے بچائیں جیسے سوال ہے ہم کیسے اپنے گھر کو ابلیس سے بچائیں تیسے سوال ہے ہم کیسے اپنے بچوں کو ابلیس سے ان بدروں سے ایک چائیں اچھا کچھ ہماری مسیحی ہیں وہ کہتے ہیں بدروں ہی نہیں ہوتے وہ یہ کہہ کہ اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں یا بدروں ہی نہیں ہوتی جی بھائی بدروں ہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی تو ہم بائیبل کی بات ماننے یا مشن کی بات ماننے آپ مجھے بتائیے گا چلے بائیبل کی بات مان لیتے ہیں یہ بات زیادہ اچھی ہے میرے سب نکال لیے مطیق انجیل اس کا باروانگا مطیق انجیل اس کا باروانگا اس کی تین تالیس تری آئیس سے شروع کریں گے ورس فارٹی تری دیکھیں جب ناپاپ روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکے رقاموں میں آرام جھنٹی پھٹی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور عراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھوں ہیں اپنے سے پوری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داکھل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے گھرے لوگوں کا یہی حال بھی ایسا ہی ہوگا جی آپ سمجھے ہیں یہ یسو کہہ رہا ہے اور یسو کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہم یسو کی بات کچھ اینل نہیں کر سکتے کہ وہ غلط بیانی دے رہا ہے یسو کو کیا ضرورت ہے غلط بات کرنے کی یسو تو میزا سچ پولتا ہے جب وہ خود سچ ہے وہ خود حق ہے پھر کیا ضرورت اسے غلط بیانی کرنے کی وہ غلط بیانی نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچی کہہ رہا ہوں میں تو ان سے سچ سچی کہتا ہوں یہ دو بار سچ کی اجتبال کرتا تھا تاکہ پتہ لگے کہ آپ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا اس لئے جو یسو کہتا ہے وہ حقیقت ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اس واسے یسو نے کہا ہے کہ جب بدرو ایک آبی سے نکلتی ہے تو پھر عوارہ گردی کرتی ہے کوئی گھر نہیں ملتا تو پھر اپنے پرانے گھر میں آتی اسی بندے میں آتی ہے اور جب چیک کرتی ہے تو بڑا ساف سود رہا ہے تو پھر وہ جیسے بری سات روحوں کو بھی لے آتی ہے اس گھر میں وہ رہتی ہے یعنی اس آدمی میں وہ رہتی ہے آپ پہ کون کون رہتی ہے آپ دوسری کو گر میرے اندر تو کون نہیں رہتی کہتے ہیں نا لیکن جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ چہرہ بھگاڑتے ہیں غصے میں وہ تو کوئی لوگ کے اندر بول دیجئے ایسا ہی ہے ہم اسے آنے دیتے ہیں ہم اسے راستہ دیتے ہیں کہ وہ آجے اور پھر جب آپ غالیاں دیتے ہیں جب بروے سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی کے خلاف برا منصوبہ باندھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہی آپ کے اندر بزی ہوتی ہے اور آپ کو سننہی نہیں آرہی تھی کیا دکھا ہے ابلیس کو تھان پھر اگر آپ اسے تھان دیں گے تو پھر وہ تو اپنے جگہ سے نہیں ٹلے گا وہ تو پھر اس ہاں پر قبضہ گروہ بنے گا کیسے ہم ان بدروہوں سے بچیں ہمیں اس کی ریسرچ کرنا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جڑی پوٹنیاں استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ کچھ جڑی پوٹنیاں اپنے گھروں میں رکھ لیں تو بدروہیں نہیں آتی جی آپ بھی سوچتے ہیں آپ نے سکتے ہیں کہ اس کو پتا لوگ ہنگ رکھتے تھا کہ بدروہوں نہ ہنگ کے کھا لیں ہنگ سنگی جو بری وہ بدروہوں سے بھی گندی بھو رکھتی ہیں کیا جڑی پوٹنیاں رکھنے سے پیاز رکھنے سے تھوم رکھنے سے لسن رکھنے سے جی اس بدروہیں بھاگ جائیں گی ہندو کہتے ہیں کہ تنسی لگانے سے یہ گورے بھی تنسی کو بڑا مانتے ہیں کہتے ہیں کہ تنسی کا پوضہ لگا ہو گھر میں تو بدروہوں نہیں آتی ہیں جی پیاز رکھنے سے جی بدروہیں نہیں آتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں یہ ٹوٹ کے یا آپ نے چھوٹی ہے لیکن آج بھی ایسے لوگوں ایسے جہلوں کی کمی نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں طرح طرح کی چیزیں کہ ایسرانی تنیرہ بھدروہ نہیں آ رہے یہ فضول ہے ہمیں اس چیوپر ہو کر سوچنا ہے یہ دارجینیل ڈاؤنگ پیاز یہ تھوم یہ جڑی پوٹیاں یہ دھونیاں یہ تیل یہ پتے یہ پھول یہ اس قسم کی چیزیں آپ کی گھر میں بھدروہوں کو آنے سے نہیں روکیں تو پھر کیا کریں پھر ایک چیز آپ کو میں درکھوں ہمارے پاس جو چیز ہے جو بھدروہوں کو آپ کے گھر میں آنے سے روک سکتی ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے خدا کا پاک کلام ہے آپ بائبل گھر میں رکھیں بھدروہ نہیں آئی بائبل گھر میں ہوتی ہے نا جب بھدروہ آ جاتی ہے کیوں بھلا اس کو پڑھتا کوئی نہیں ہے اس کو پڑھتا کوئی نہیں ہے یہ دو نہیں کریں یاداتی جب کہ بھدروہ تانگری پھرälle میں سرانے دیں fungus پھر کوئی اوپر بھی رکھتا ہے سرانے کی نیچی بھی رکھنے پھر زوتنے کی بھدروہ آ جاتی ہے وہ اس کو پڑھو کے تو بھدروہ نہیں آ گیا ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو گھر میں رکھنے سے فائدہ نہیں اور اگر پڑھو ہے پڑھو کر اعمل نہیں کرو کر پھر بھی پیزہ نہیں ہے اپنے ہیلڈ کو بائیبل سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اتنی بائیبل رڈی گئی ہے آپ کو ضرورت ہے کہ ایک آیت بگنن پر عمل کر لے بائیبل کی ایک آیت ہے صرف ایک آیت توبہ کرو کیونکہ خدا کی بات شاہی کی ہے اسی بات پر عمل کر لیں گے تو بائیبل آپ کے اندر نقش ہو جائے گا بائیبل وارا آپ کے اندر آجے گا جس کی بائیبل ہے وہ خود آپ کے اندر آجے گا اور جب وہ اندر آلے گا تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بدرہیں کیسے بھاگتی ہیں یسو کے نام سے جی کس نام سے بھاگتی ہیں یسو مسیح نام میں یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نے یہاں دیکھا ہوگا جب بھی یہاں دعا ہوتی ہے جب بھی کسی میں بدرہ حاضر ہو جاتی ہے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم اس کو یسو مسیح کے نام سے نکالتے ہیں کس نام سے نکلیں گی اور کس نام سے دور رہیں گی یسو کے نام اگر آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی اور اپنی اولاد کی تو پھر آپ کو یسو مسیح کے نام کو پکارنا ہے مرکز کی انجیل اس کا سونا وہ میرے نام سے بدرہوں کو وہ میرے نام سے بدرہوں کو یا لکھا کہ وہ تھاپا اسمال کریں گے بدرہوں نکالیں گے وہ چمتے گرم کریں گے تو بدرہوں نکلیں گی وہ کسو نام سے ساتھ بدرہوں کو نکالیں گے ایسا ہے جی کے چیز سے نکلے گی یسو مسیح ہے یسو مسیح کا نام آپ لے گے تو پھر آپ کو فتح ملے گی اپنے آپ کو کوئی جڑی بوٹی لگ ملنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہنگ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں کوئی کسی قسم کی ڈالیاں خوشبودہ ڈالیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دھونی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے اوپر کون سی چیز لگانی ہے کہ کوئی بدرو آپ کے قریب نہ ہے یسو مسیح کا لہو یہ آج بھی ایویلبل ہے کسی دکان سے نہیں ملتا مانگنے سے ملتا مانگو تو تمہیں وہ مہیا کر دیتا ہے خدا انہیں اپنے آپ کو یسو کے لہو میں چھپاتا ہوں جاؤ گا کہے اب یسو کے لہو میں بدرو آپ کے قریب نہیں آئے گی آپ خدا کو یاد کریں گے بدرویں بھانے گی ایوب ایسا دھتا تھا ایوب اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خدا کو یاد کرتا تھا دعائے کرتا تھا قربانیاں پیش کرتا تھا خدا کی حضور میں عبادتیں کرتا تھا اور بائیبر میں لکھا خدا نے ایوب کے گھر کے چاروں طرف اس کے گھرانے کی چاروں طرف اس کے بچوں کے چاروں طرف اس کی بھیڑ بکریوں کے چاروں طرف اپنی حفاظتی بھار لگائی ہوئی تھی بدرووں کے چھوڑے بدرووں کا جو سردار ہے ابلیس وہ بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا ابلیس نے پوری ٹرائی کی بڑا ٹیل لگایا کہ وہ کسی طرح سے ایوب کو تانگرین نہیں کر سکا خدا کی ضروری میں گیا خدا نے پوچھا ابھی کتوں ہیں بہتاکہ زمین سے آئیں خدا کو تو پتا تھا یہ کیا گا ہے کیا ہے خدا کو پتا تھا یہ میرے بندہ کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خدا کی حفاظت تھی اس کے بچاروں گر چاروں طرف اس لیے اس کو وہ چھوم نہیں سکا اس نے کہا میرے بندہ ایوب کو دیکھا اس نے کہا ہاں دیکھا اگر تُو نے ابلیس کہہ رہا ہے اگر تُو نے اس کے چاروں طرف بارڈ نہ لگائی ہوتی تو آج میں اس کا دماغ پرڑ دیتا میں اس کے موہ سے تیری تکفیر کراتا خدا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میرا بندہ کسی بھی حال میں میری تکفیر نہیں کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنی بارڈ بھی اٹھا دی ابلیس اس کے بچوں کو بیمار دیا جانوروں کو بیمار دیا بیمار کر دیا سب کو چھین لیا اسے تو بھی ایوب ایسا زبردست ایماندار شخص تھا کہ اس نے پھر بھی خدا کو نہیں چھوڑا اور پھر خدا نے بھی اسے چھوڑا خدا نے پھر سے اس گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا دیا جتنے بیل جتنے گدھے جتنے بھیٹ بکریاں ابلیس نے اسے چھینے تھے خدا اس کے دبل کر کے اس کو دے گی وجہ کیا تھی وہ خدا سے پیار کرتا تھا تو اگر آپ ابلیس سے بچنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے یسو مسیح کے لہو کو مانگتے ہیں یہ ہی ہماری حفاظت ہے آپ یسو کا نام لیتے رہے ہیں آپ پانی کو مسا کیا کریں خدا ہم نے اس پانی میں یسو کا لہو مانگتے ہیں اور اسے اپنے گھر میں چھڑتی یا کریں کوئی ابلیس آپ کے نزدیک نہیں ہے کہ تپالی تیرے دیرے نیچ وہ تو چاہتی نہیں پا سکتی آنا تو بڑی دور کی بات ہے وہ چاہتی بھی نہیں پائے گی لیکن ضروری ہے کچھ اپنے حصے کا کام ہم بھی کریں ہم اپنے پٹھے کاموں میں پڑے رہے ہیں ہم غلط پلط کاموں میں پڑے رہے ہیں ہم ہماری سوچ اُلٹی ہو پھر ہم کہیں کہ چاہتی نہیں پائے گی چاہتی کیا وہ پوری آجے گی اور اپنے ساتھ ساتھ اور لے کر آئے گی اور رونگ لگا دے گی آپ کی زندگی میں ٹھیک ہے اور ہم نے ایسے کیس ڈیل کی ہیں ہمارے پاس ایسے مریض آئے تھے جن میں رونگ لگی ہوتی تھی پورے پورے لشکر ہوتے تھی بدروں پہ اس وقت سے میرے بہنوں بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور نہ تو کوئی لگڑی خاص قسم کی گھر میں رکھنی ہے لگڑی ہماری حفاظت کرے گی اور خدا سے پھر منکر ہو جاتے گی نہ اپنے گھر میں کسی پاورفل کی تصویر رکھنی کچھ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھی کی تصویر رکھوں تو بدروں نہیں آئے گی بسے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے ایسی چیزوں سے جو مزاروں سے آئی ہوں جو قبروں سے آئی ہوں ان چیزوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھنا نہ ان سے ڈرنا ہے بس ان پکڑے اور نکال گے بھائی پھینک دے اپنے گھروں سے آپ محفوظ رہیں گے آپ کو حفاظت ملے گی سو وہ شخص جو یسی مسیح کے لہو میں چھپا رہتا ہے اور وہ شخص جو یسی مسیح کا نام لیتا ہے جو اس کا نام لینے والا جو اس کا نام جپنے والا ہے وہ ان ایول سپیرٹ سے ان ابلیسی تاثیروں سے محفوظ رہتا ہے اپنے ذہن کو بھی آپ نے صاف رکھنا ہے کیونکہ جو سب سے بہترین جگہ ہے جہاں ابلیس آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ آپ کا دماغ ہے جنگ کہاں ہوتی ہے آپ کے ساتھ بری سوچیں کہاں آتی ہیں جب آپ لیٹے سوچ رہے ہوتی ہیں ایسا کرلوں ایسا نہ کرلوں ایسا نہ کرلوں انجلہ کر رہا ہوں اوٹھے نہ جلال جلال یہ سوچ جو ہوتی ہے یہی کئی دفعہ وہ انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن اور آپ اس کی سوچ جو سوچ کو دے رہا ہوتا ہے آپ پکے ہو جاتے ہیں اس سوچ پر کہ جو میں ایسے کر لیتے ہیں سو آج آئیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے ابلیس کو تھا ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری زندگی میں آئے ہمارے گھر میں آئے یا ہماری سوچ میں آئے ایسا کر سکتے ہیں آئیے ہم دعا کریں کو دیکھو دیکھو دیکھو